بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت سارے اسکرونٹس نے سی ایس ایس کے بارے میں بہت سارے کیوریز ڈسکس کی ہیں بہت سارے چیزیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سی ایس ایس کے جو بیسک کیوریز ہیں اسکرونٹس کی ان کو ڈسکس کریں اور ان کو کنسلٹ کریں سواء کہ آپ سی ایس ایس کو پراپرلی سٹارٹ کر سکیں تو جس کسی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا فردر ہم لیٹر آن سی ایس ایس سے ریلیٹڈ جو اس کی پرپریشن کا میٹیلیہ لگو بھی شیئر کریں گے جیسے کہ اس چینل پر آئیلڈ سے ریلیٹڈ انگلیش لینگویج پورٹ سے ریلیٹڈ اور کمیونکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ دیکھ ہی رہیں گے تو چینل سبسکرائب کر لیں تک آپ کو اپ ڈیٹڈ ویڈیو بھی مل سکیں تو ابھی ہم آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ڈائریکلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسی ایس ایس میں جو بیسک لوگوں کے سوالات ہیں جو کیوریز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس کا اپل ہوں گے کہ آپ کو کوئی فردر کیوریز نہیں ہوں گے تو اس کے لیے میں آج ویسے میں آپ کو روز لیکچر دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو انسان پانی میں تیر رہا ہو موجودہ حالات میں اس سے گو تھو ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو ابھی ابھی اپیئر ہوئے ہیں سی ایس ایس میں تو بجائے اس کے کہ میں جیسے آپ کو لیکچر دیتا رہا ہوں پشلے میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ڈسکیشن ہم رکھ لیں جس سے آپ کے کیوریز آپ کے ریلیٹڈ کوئیسٹنز میں سے کروں گا اور فردر بھی کوئیسٹنز رہا ہوتا آپ کامیٹس میں کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ابھی یہ ریسنٹلی اپیئر ہوئے ہیں تو کیا حال ہے آپ پشلیسٹنی ہے پہلے تو آپ سکوینٹس کو کوئی تھی یہ بتائیں کہ سی ایس ایس کا سکوپ کیا ہے لوگوں کو بہت سار کو یہ ہی نہیں بتا بیسکلی جو سی ایس ایس ہے وہ اسٹینڈس فور سیوپیئر سرویسی ہے تو اس کے اندر جب آپ پاس کر جاتے ہیں اور انٹرویو کے بعد کلیرنس ہو جاتی ہے جب آپ کی الوکیشن ہو جاتی ہے تو اس میں تقریباً ڈویلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر آپ کی الوکیشن ہوتی ہے تو ان میں پاکستان کسٹمز ہے کومیرز اینڈ ایک سٹائل ہے فورن سرویس آف پاکستان ہے تو جب آپ فارم فل کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کی جو تین پیارورٹیز ہوتی ہیں گروپس کی وہ پہلے آپ دیفائن کر دیتے ہیں اور اسی کی بیسیس کے اوپر آپ پر جو فائنل انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں آپ کی الوکیشن ہوتی ہے تو ان شارٹ جو ہمارے نیو سٹوٹنٹس ہیں وہ سمجھانے کے لئے بہتر ہوگا جسے بھی ہمارے کمیشنرز ہیں اسسٹن کمیشنرز ہیں ایس پیز ہیں پولیس سرویس کے اندر اور سیونٹینگ ریٹ کی جتنے بھی اوفیشلز ہوتے ہیں وہ سی ایس ایس کے ہی ترہو جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک طرح کا سکوپ ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی بیروکریسی ہے اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ان سی ایس ایس جو پولیفائیڈ اس کو آپ کہلے سی ایس پیز ہیں ان کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں اس ذرا انہیں بتا دیں کہ سی ایس پیز سٹینڈ فار سیبل سوپیریئر جو پرسنلز ہیں ان کم سی ایس پیز ہیں یہ سیبل سرویس کا سارا سٹرکچر جو ہے سٹرکچر جو ہے بیروکریس بیروکریسی ہے بیروکریسی ہے دوسرا یہ بتائیے گا شیڈیو کیا ہوتا ہے بہت اپورٹن کوسٹن ہے بہت زیادہ اس پر اوپر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ایک سال تقریباً کچھ سہ مہینے تو ہر کسی کے اپنی کپیسٹی کے مطابق کو تیاری کرتا ہے تو اس کا جو آن لائن سیشن ہوتا ہے جس کو ہم ایس پی ایس پی ویب سیٹ کے اوپر آن لائن رکریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اکتوبر کے اندر تو وہ ون مند پورا دی جاتے ہیں اس میں باہر میں اشتہار نیو پیپرز کے اندر بھی آتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ بھی آتے ہیں آپ کو آج کل سوشل میڈیو پر آپ پتہ چل جاتے ہیں اکتوبر میں اس کی آن لائن سمیشن ہوتی ہے اور اسی آن لائن سمیشن کا جو اپنے ہارٹ پاپیز ہوتی ہیں وہ ٹین نومبر سے پہلے پہلے بھیجنی ہوتی ہیں نومبر کے اندر آپ کو جو لاسٹ کے اندر یا دسمبر کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو اگر کوئی ایشو ہے کسی ڈاکومنٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو اسپرینٹس ہیں وہ اپنا ڈومی سائل اس کو کمٹیٹ کروائیں سب سے امپورٹن چیز باکی ڈگریز ہمارے پاس ہوتی ہیں ڈومی سائل کے بغیر آپ نہیں رکھئے یہ بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے پھر دوسرا آپ اس سے فردر ریلیٹڈ انفرمیشن ہے یہ بتا دیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اپلائے کر سکتے ہیں بلکل بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ کیا کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کافی سٹوڈنٹس ہمارے تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو بعد میں جائے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس میں الیجیبل ہی نہیں ہیں پیپرز ہی نہیں دے سکتے اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ یا پبلک سیٹر کے اندر جاب نہیں کر رہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں پبلک سیٹر کے اندر اس کی 35 ایئرز جو ہے وہ اپیج لیمیٹ ہے 30 ایئرز ہے ابھی بھی یہ سنے 28 ایئرز ہوگی ابھی تک اپی ایس کے اوپر سوچ ہے لیکن کوئی بھی ڈیسیجن نہیں ہوگا اگر ڈیسیجن ہوگا تو وہ آپ کو فردر اپی ایسیس کی ویب سائیڈ پر اچھا ہم بھی انشاءاللہ ویڈیو میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے اس کے مطالب اچھا ہے دوسری چیز ہے وہ ہے ایڈیوکیشن اس میں کوئی کسی کسی بھی رسٹکشن نہیں ہے اگر آپ نے 14 ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی گئی ہے تو وہ آپ اس میں ایلیجبل ہو سکتے ہیں لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اگر اس کو 16 ایئرز کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اگر ہوگا تو فردر نوٹسکیشن کر رہے ہیں یعنی کہ 16 ایئرز جو آپ یونیورسٹی سے ڈی ایس کرتے ہیں کسی بھی سبجیک میں یونیورسٹی سے ڈی ایس کی ہے وہ ایلیجبل ہے اور 14 ایئرز کا مطلب ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ کے بعد دو سال کا جو بی اے یا بی قوم ہے وہ بھی ایلیجیبل ہے سب کو لیتے ہیں جس نے کی ہوئی ہے وہ ایلیجیبل ہے بھلے دو سالہ کی ہے بھلے چار سالہ اگر آپ نے فوراں سے بھی کیا تو آپ نے اس کا جمع کروا دینا ہے اگر آپ فوراں سے 14 ایئرز ایئرز حاصل کر سکتے ہیں وہ کر کے اگر آپ یہاں پر جمع کروا دیں گے ان کا ایچی ایسی سے تو وہ بھی آپ کا ایچی ایئرز دوسرا سب سے اہم آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اکثر اوقات سوال ہوتا ہے کہ سبجیکٹس کے گروپ کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اکثر اوقات انجنرنگ کے سوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں مجھ سے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹس جانے سے پہلے میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو ڈسکس کر دوں کہ یہ ہوتا ہے ایک کمپیٹیٹیٹیو اگزیم تو اس کمپیٹیٹیو کے اندر ہر چیز ہی کمپیٹیٹیو ہوتی ہے اس کے جو مارس ہی الوکیشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہمارے پاس کمپیٹیو سبجیکٹس ہیں وہ 6 ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ہر سبجیکٹس کا ہندڈ مارس ہیں اس میں انگلیش ایسے ہیں انگلیش کمپیٹیٹیو ہے پاکستان اپیٹیو ہے جنرل سائنس اپلیٹیو ہے اور دوسر سبجیکٹس جو ہمارے نون مسلم بھی دینا چاہے تو وہ بھی اس میں لے سکتے ہیں تو اس 6 ہیں آپ نے کمپسٹی رکھ دینا ہے کسی کا کوئی بھی بیگراؤنڈ ہے کوئی بھی بیگراؤنڈ ہے جو اس نے 6 کمپسٹی سبجیکٹس دینا ہی دینا ہے انگلیش ایسے پاکستان اپیٹیو ہے جنرل سائنس اپلیٹیو ہے اور اسلام انگلیش ایسے 6 سبجیکٹس 100 مارکس یہ کمپلسری یہ 600 مارکس ہو گئے اور پورے اس کی ایسے سے کتے مارکس ہیں تو باقی 600 مارکس ہیں باقی 600 مارکس ہیں ہمارے پاس تقریباً انہوں نے کچھ سبجیکٹس کیا انہوں نے گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، 4، 5، 6، 7، 8 تک نام تو اس میں جو طوف گروپ ہے جو فرز گروپ ہے اور سیکند گروپ اس میں آپ جو سبجیکٹ اٹھائیں گے وہ 200 مارکس کا وقت اور باقی جو 6 گروپ سے ہیں اس کے اندر جو سبجیکٹ ہیں وہ 100 مارکس کیوں گے تو آپ نے جب سبجیکٹس کی ایلوکیشن کرنی ہے جو اپورٹن سوال غلام مباشر بھائی نے کیا ہے کہ اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے وہ اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے وہ سبجیکٹ اٹھانا ہے جو آپ نے یونیورسٹی میں چار سال پڑھا رہا ہے سب سے اپورٹن چیز یہ ہے اگر کسی بندے نے اکنومکس کے اندر بی ایس کیا ہوا ہے تو وہ اکنومکس کا 200 سبجیکٹ اوٹ کریں اس کے بعد اس کی فردر ڈسکشن جو آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں تو یہ اپورٹن چیز ہے کہ سبجیکٹ جو آپ نے چوز کرنا ہے وہ سبجیکٹ چوز کرنا ہے جس میں آپ نے یونیورسٹی میں یا آپ نے گریڈویشن میں 4 years 2 years یہ جی طرح آپ نے ٹائم سپینڈ کی ہے جس میں آپ اچھے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو دو طرح سوال آپ کا انجینئر سٹوڈنٹس کا ہے یا جو دوسرے میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں تو انجینئرنگ والے اگر ان کے لئے فیزیکس، کیمیسٹری، اپلائید ماتمیتکس، پیورد ماتمیتکس، ٹائتکسٹکس ان لوگوں اس کی گنجائش ہوتی ہے یہ اس میں اچھے ہوتے ہیں یہ پہلے 2 گروپس میں سے ہیں 2 گروپس میں سے 2 گروپس میں سے بلکل لے سکتے ہیں تو اس میں جو کومیرس والے ہیں جو اورٹنگ والے سٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ ہے تو جب آپ سلیبیس دیکھیں گے اس کا سبجیکٹس میں جتنے بھی سٹوڈنٹس جن کے ساتھ ملتا ہوں ان کو سلیبیس دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے پتا ہے تو ہم 20 پرسنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ وہ سبجیکٹ کو چوز کریں جو کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہوا ہے اس میں ایک ایگزیمپل بھی کوٹ کروں گا 2017 کی جو ٹوپر تھی ملیہ لیسار ان کے آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اور میں نے ایک ایک اکیم اکیڈمی سے تیاری کی تھی انہوں نے فیزکس آٹ کیا تھا تو وہاں جتنے تیچرز تھی انہوں نے ان کو منع کیا تھے کہ آپ اس میں فیل ہو جائیں گی فیزکس میں لوگ پاس نہیں ہوتے انہوں نے کہا تھا کہ سر میں اس میں بہت اچھی ہوں اور وہ اس سال کی ٹوپر تھی تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سبجیکٹ بہت چوز سٹیڈلز میں آپ اچھی ہیں اس میں اب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کنیٹس کہتے ہیں کہ سبجیکٹ پڑھا ہوا تو ہے لیکن یہ سبجیکٹ بڑا ایزی ہے جیسے آئی آر ہو گیا ہم یہ چوز کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کیا سٹیسٹ کرتے ہیں بلکل اچھا ہے جسے سبجیکٹ میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں بی ایز کمپیوٹر سائنس کیا تو آپ نے اور کسی سٹیج کے اوپر آپ نے آئی آر سبجیکٹ پڑھا تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا کمپیریزن ہم کریں تو آپ کو جو بہترین چیز لگتی ہے آپ وہ آٹ کر لیں آئی آر کر لیں کمپیوٹر سائنس کر لیں کسی بھی ایش سبجیکٹ بھی نہ جائیں ایک دم سے جو آپ نے بلکل 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 آیا کیونکہ آپ نے 16 year's کی ایڈوکیشن حاصل کی ہوتی ہے کچھ اسٹوڈنسلامیات میکنے بہت اچھا ہوتے ہیں اس نے اسٹوڈنسا بھی بہت بڑی ہے لیکن اسلامیات میں بہت بہت ایس ایس سٹرونگ ہوتے ہیں تو وہ چاہیے کہ وہ سبجیکٹ پڑھنے ہیں ایک تو یہ کہ ساری جو آپ نے دسکشن کی یہ موسٹلی انیورسٹی سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جنہوں نے بی ایس کیا ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بی ایس کیا ہوتا ہے سنپل یا بی کان کیا فورٹین ایس انہوں نے سارے سبجیکٹ اس طرح نہیں پڑھتا جو کے لئے میرے سبجیکٹ کرتے ہیں ان کے لئے آپ بلکل اس میں آپ فردہ جب آگے جو گروپس ہیں اس میں آپ جائیں گے جو اس میں 3 4 5 6 7 8 ہیں اس میں ایڈوکیشن کا سبجیکٹ بھی ہے جو بی ایس میں زیادہ لوگ رکھتے ہیں سوشالوجی کا سبجیکٹ ہے سوشالوجی میرا اپنا سبجیکٹ ہے میں اپنا سبجیکٹ ہے تو وہ میں خود بھی رکھتا ہوں اور ہمیشہ سے میں نے ایٹو ٹیم ٹیرز میں رکھتا ہے اس کے بعد کر منالوجی میں مجھے جانا چاہے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ سبجیکٹ ہیں جو بی ای ہماری سیمپل بی ای والے لوگ ایڈوکیشن جو جائرہ کا ہے جی جی جو ہر تو گروپس میں اس میں جنرلیزم ہے، مارس کبینکیشن ہے، سیکالوجی ہے، جیگرافی ہے، سوشالوجی ہے، انتھروکالوجی ہے ٹھیک ہے یہ لسٹ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو میرا گروپ ہے دہاوسف لینگیج اور اس پر بھی اور یہاں بھی کیونکہ ہم اس پر لائف سیشن بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی تینٹیٹیبلی میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا یہاں ڈسکس کر لیں میں ایک چیز پر پہنچا ہوں کہ 600 مارکز ہو گئے آپ کے کمپلسری کے باقی پہلے دو گروپ ہیں آپ نے دو گروپ سے اپنے پک کر لیا ہے، آپ کے اپنے پر لائے گا، اب باقی دو گروپ سے اپنے پر لائے گا اس میں یہ ہے کہ دو گروپ سے اچھا جو دونوں پر سے اٹھا لیں بہت کام چانسز ہوتے ہیں، بہت ہی ہے کہ آپ پہلے دو گروپ سے ایک اٹھا سکتے ہیں سکتے ہیں کامکسٹ الفاری کے باقی تلمج میں اپنے پاس شہ سکتے ہیں یہیٹ کمپلسری کے باقی پہلے دو گروپ سے کمپلسری کو بہتا ہوجاتے ہیں اب کی چوانس ہے بیشتر ٹرین اٹھ عوائی خواستے ہیں بیشتر ٹرین اٹھ میں سے اٹھ آئی پس کا جن Miguel بیشتر ٹرین اٹھ میں سے شہر بہتا ہے، misschien 500 مارک سے اٹھایا یہ ہمارکسٹには بڑس کا ٹرین اٹھ سکتے ہیں جب وہ آزاریوں میں پھر آجتے ہیں اگر آپ بلکل ہسٹری سے آپ کو کوئی شکف نہیں حاصل اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں ہسٹری کر لوں اور جلدی کمپلیٹ کر لوں تو آپ ہسٹری آف یو ایسے کی طرف چلے لیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری آف یو ایسے کے اندر تارگیٹڈ ہوتا ہے تو 2018 کے اندر ایس پی ایسے نے تارگیٹ رکھا تھا اور ہسٹری آف یو ایسے میں بہت زیادہ لوگوں کو خیل کر دیا تھا اگر آپ اسی مصور描 دیں جو کے بہتر سمجھتے ہیں آپ اسی مصور عاحبوں میں جیسے آپ سے مرے گھر slot جزیں گی ٹھیک ہے آپ ک sponsoring کی رانے گیٹر سے torch عاصга کر رہے گی ٹھیک ہے جب ہم چیز کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ کی تو میں بہت سارے اسپیوئنٹس کو جانتا ہوں تو دو چیزوں کی بنیاد بکرتے ہیں ایک وہ دیکھتے ہیں کہ کتاب چھوٹی ہو اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایزی ہے تو یوں مین تو سی کہ ایزی اور شارٹ کی جگہ کیا کہ آپ ایزی اور شارٹ بھی سلیبس کا بد نہیں کہا سکتے ہیں آپ اس کتاب جائیں جس کا آپ کو تھوڑا انڈالج ہو آپ اس سے آلیڈی اقوانٹڈ ہو اور آپ کی انڈسٹینڈنگ ہو میں آپ کو چیزیں ہی بتاؤں گا کہ کیا کہ آپ کی فائدہ ہو سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک ایزی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حرف احافر ہے ایک ایزی نہیں ہوتا تو آپ کو ایک نالج کا ایک چیز آپ کو ظاہر ہو جاتی ہے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح یونیورسٹی کے پیپر دینے جا رہے ہیں یا مسکول میں جو ہمارا کلچر ہے جو سراب بھی پڑھاتے ہیں وہ چیز نہیں ہے یہ تھوڑا کا ڈیفرنٹ چیز ہے ایک سراب بھی پڑھاتے ہیں کہ اس میں ضرور اپیر ہونا ہے جو لوگ 30 سر سے کم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اپیر ہونا ہے یہ ایک اپیرٹیف ہے اس پر نیکس ٹیم میں تلے جاتی ہیں جیسے ہی نائنڈ ڈھنڈ ماس ہو گا تو تری ڈھنڈ ماس مال پر رہے جاتے ہیں تو پھر اس میں ہم سبجیکٹس لے سکتے ہیں اگر کسی کا ایک گرونڈ ہے تو وہ سبجیکٹس لے سکتے ہیں وہ سبجیکٹس ہوسکتے ہیں پر اس میں کچھ بھی سبجیکٹس چیز کے اپنے سکتے ہیں سب سے اپورٹنٹ چیز کچھ لوگ لنگویسٹیس کے اندر بڑا اچھے ہوتے ہیں جیسے پنجاری ہے شنڈی ہے بلوچی ہے پرشیعان ہے یا اربک ہے اگر آپ کو وہ چیز اچھے ہیں تو آپ اس میں سبجیکٹس بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ان لوگ بلکل کسی میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نئے سری سے تیاری کرنا شروع کروں گا تو پھر میں جی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جنڈر سٹیڈیس کی طرف آجائیں اس کا کورس آسان بھی ہے اور وہ تھوڑا صحیح ہے کہ انٹرسٹنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کرمنالوجی کی طرف آسکتے ہیں سوشیولوجی کی طرف آسکتے ہیں یا انتروکولوجی ہو گئی اس کے علاوہ یہ لنگویسٹیو میں پنجابی ہے کچھ پنجابی لوگ ہیں جن کی نیٹیو ڈینگویجز ہیں پشتوں کے جس طرح پتھان ہیں وہ بھائی جو دکھ سکتے ہیں وہ سلیبت سلیبت سال تو اس کا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ جس کو شوق ہوتا ہے اس کی انٹرسٹیننگ اچھل ہے اس طرح سے آپ طرف ہندڈ کی وہ پوری کمبینیشن بنا سکتے ہیں اچھا اوورال تو یہ باقی سبجیکٹس کی لسٹ بھی ہم شیئر کر دیں گے جو میں سمرائز کر دوں جو شیس نے ہمیں ابھی تک بتایا 600 مارکس آپ کے کمبنسری ہیں باقی آپ کے 8 گروپس ہیں جن میں سے دو گروپس ایسے ہیں جو پیج پر شیئر کر دیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کچھ سبجیکٹس اٹھاتے ہیں کچھ سبجیکٹس جن سے وہ بلکل ہی آشنا نہیں ہیں بلکل ہی انہیں نہیں پتا تو کس لیبل کی بکس ان کو جنرلی سٹیڈی کر دیں گے یہ لیبل کیا ہونا جائے ایک تو ایپی ایسی جو ہوتا ہے اس لیبس کے اندر اپنی اپنی بکس لکشی بھی ہوتی ہیں تو اس میں سے آپ ایک بکس ایک ایسلی سٹیڈی پیڈیووڈ کر کر اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ کو اس کو افیلیابل ہے تو آپ اس کوبرکیں ایک اپنے ایک ایسی بک ہے کارنٹ افیرز ہو گیا اس کی ایک بک ہے منت so important page پاکستانا ہارٹ کنٹری انطول ویونی میکzer سپجیک بکے ویبی جو ایسے چار تو پاپی ایسے میں انگلیز کی تک آپ کو دکھمیں اس سر دو جاتی کے بکس اگر آپ دیں ایک اور twitter جو پاس ہے مائیکل سوان کی ایک بک ہے اور رینن مارٹن کی ان دونوں میں سے آپ ایک اوچھوز کر لیں اور اس کو آپ کمپلیٹ پڑھ لیں اسی طریقے سے پھر آپ نے جو ہے وہ اگر سوشالوجی میں آپ جاتے ہیں تو وہ سوشالوجی کا مشاہنس کی بک ہے وہ اگر آپ پولے لے گے وہ اس کو پڑھ لیں تو میں جو لسٹ میں گیون ہے ایف پی ایسی کی اس میں سے کوئی ایک بک ہے اور اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو وہ ڈیٹیل بھی شیئر کر سکتے ہیں تو سو فر کی پہلا سیشن ہے اتنا ہی آپ لوگوں کے لئے جنرل انفرمیشن ہے اس پہ فردر آپ ہمیں فیڈبیک دیں گے جی ایسی صاحب کو چکے میں یہ سوڈنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ جو سی ایسی ہے اس میں آپ کی ایفرٹ اور آپ کی لکھ دو ایمورڈن چیزیں ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس یہ ہیں کہ وہ جب اس میں اٹیمپ کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہاں اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں نائن تھاؤزنڈ پیپر دیتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ ان میں سے بھی ٹو تھاؤزنڈ ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں اس کے بعد کچھہ آپیں تحت پانیانے ہوگOSHL آپ نے تاںدہ ہے کہ آپ نے در دیلی دال کا اکھار پڑوا پڑنا ہے نیوز پیپر یک دال کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں باقی جو ایکسپرس ٹریبیون ہے یا باقی ہیں وہ باعث ہو جاتی ہے یہ باعث ہو جاتی ہے نیکس ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سبجیکٹ کو کیسے اٹمپ کیسے کرتے ہیں اٹمپ کی طریقہ کار ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہے تو آپ نے سبجیکٹ سیلیکشن اور ان چیزوں کے اوپر جانا ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے اس میں آپ ٹائم لگتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سبجیکٹ دیکھا اور چوز کر لیا اکیو بہت دیکھا ہے اشیس بہت شکریہ آپ کا اور یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں فیڈبیک دے دیں جنہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر ویڈیوز انہیں ملتی نہیں اور فیڈبیک دے دیں اگر آپ کوئی لائیو سیشن چاہتے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم وہ لائیو سیشن بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کووڑی نینٹ نائنٹین یہ نہیں ہو رہا تو بہت سارے سٹوڈنٹ میرے سی ایس ایس کے بھی سفر کر رہے تھے اس لیے ہم نے یہ رکھا ہے اور آخری بات جو اشیس نے کہی ہے میں ابھی اس کا ماندے والا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس میری جانتے ہیں ان کو موٹیویئیٹ کرنے کے لئے میں بتاتا ہوں اس کے لئے میں وہی ایک میاں محمد بخش صاحب کا شیئر کہہ دوں گا آخر میں کہ مالی دا کام پانی پانا بار بار مشکاں پاوے ہر چیز کی ایفرٹ ضرور کریں لیکن وہ ایفرٹ کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں اس کے پیچھے آپ پاگل نہ ہو تو اٹیمپٹ ضرور کریں باقی جو ہوتا ہے اللہ پہ چھوڑ دیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ آپ کا ہمیں فیڈبیک دے دیں کمیٹس میں لکھ دیں جو بھی آپ کے ریکوائرمنٹ ہے ہم کوشش کریں گے ہم اس کو ایڈرس کریں تینکیو بیری مچ اللہ اللہ حافظ